ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل سٹوڈینٹ جاب ہیلو فرنڈز اس ٹائم کی سب سے بریکنگ نوز یہ آ رہی ہے فرنڈز جو بھی اقزام اس کے بعد ہوں گے اس کے اوپر جو ہے سرکار کے طرف سے ایک نیو ایسو پی ایک نیو گائیڈ لینڈ جو وہ جاری کی گئی ہے اس کے تحتی جو ہے آپ کے اقزام ہوں گے فرنڈز اس گائیڈ لینڈز کو آپ کو اپنانا پڑے گا جو بھی کالجز ہیں جو بھی نیو ایسوٹریز ہیں ان کو یہ گائیڈ لینڈز اپنانی پڑے گی جو بھی سٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی یہ گائیڈ لینڈز اپنانی پڑے گی تب ہی جو ہے وہ اقزام دے سکتے ہیں فرنڈز اس لئے جو بھی ایسو پی اور گائیڈ لینڈ جو ہے سرکار کے طرف سے جاری کی گئے ہیں اس کے بعد میں ڈیٹیل میں جاننا آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ جو ہے اقزام دینے جا رہے ہیں فرنڈ ڈیٹیل میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس لئے فرنڈز اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اقزام کے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پہ ملنے والی ہے تو فرنڈ اس کا پی ڈی ایف جو ہے میں آپ نے ٹیلی گرام چینل پہ بھی ڈال دوں گا آپ کو ٹیلی گرام کا لنک دسکرپشن مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے میرے ٹیلی گرام کو جائن کر لینا ہے اور اس کے بعد وہاں سے آپ اس کو ڈالڈ کر کے خود بھی جو ہے ڈیٹیل میں پار سکتے ہیں تو فرنڈز اب جو ہے یہاں پہ جو بھی مین مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم ایچی کی طرف سے یہ ایس اوپی جاری کی گئی ہے اقزام کو لے کے تو یہاں پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے فرنڈز وہ کیا ہے یعنی کہ فرنڈز یہاں پر آپ نے جو ہے جو جرنل جو بھی کام یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا ہو گیا اس کے بعد فرنڈز یہاں پر کیا کیا کرنا وہ یہاں پر بتائے گئے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ یہاں پر کیا لکھا گیا ہے فیزیکل ڈسٹینسنگ یعنی کہ آپ کو جو ہے سکس ویٹ کی دوری جو ہے وہ رکھنے ہی رکھنی ہے جو کہ اس ایس اوپی میں بتایا گیا اور اس کے بعد فرنڈز یہاں پر یہ ایک ایمپارٹر پوائنٹ یہ بھی بولا گیا کہ فورٹی ٹو سکس سیکنڈز آپ نے اپنے جو ہینڈ ہے اس کو جو ہے واش کرنا ہے دونا ہے اور اس کے ساتھ سا فرنڈز یہاں پر ایک اور ایمپارٹرنز جو پوائنٹ یہاں پر لکھا گیا وہ یہ ہے آپ کے موبائل میں جو ایرو گیا سیتو ایپ ہے وہ انسٹال ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ ایمپارٹرنز پوائنٹ یہاں پر فرنڈز لکھے گئے ہیں جو کہ آپ کو جہاں اپنانے بہت زیادہ ضروری ہیں آفرنڈز یہاں پر سیکنڈ پوائنٹ پر کیا لکھا گیا آل یونیورسٹی ایڈوکیشن انسٹیوٹ اگزامنیشن کنڈیکٹڈ آر تھارٹی اگزامنیشن سنٹر شیل بی سپیسیفائی انشور دف فالنگ ارینجمنٹ یعنی کہ جو بھی یونیورسٹیز ہیں جو بھی کالجز ہیں ان کو جو بھی یہاں پر نیچے جو چیز بتائے گی ہے وہ اپنانی بہت زیادہ ضروری ہیں تو اس میں فرنڈز جو فرسٹ پوائنٹ یہ لکھا گیا ہے پلاننگ اپ اگزامنیشن یعنی کہ جہاں بھی آپ اگزام لے رہے ہیں جہاں بھی یونیورسٹیز اور کالجز اگزام لے رہے ہیں وہاں کی جو ارینجمنٹ ہے وہاں کی جو فیسیلٹیز ہیں وہ کیسے ہونی چاہیے تو یہاں پر جو ہے وہ پوری ڈیٹیل میں لکھا گیا جو بھی کالجز اور یونیورسٹیز سے انہوں کو سوشل ڈسٹنسی کا پورا پورا پالن کروانا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے جو بھی یونیورسٹیز اور کالجز سے انہوں نے دیان رکھنا ہے ایک جگہ نہیں ہونے چاہیے بہت سٹوڈنٹس ایک جگہ گٹھے نہیں ہونے چاہیے یہ چیز ان کو دیان میں رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر جو بھی پوائنٹ ہے جو بھی ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کیا جائے گا کالجز کی طرف سے یا یونیورسٹیز کی طرف سے ان کو سب سے پہلے سانیٹائز کرنا ہے اچھے سے اس کے بعد ہی اس کا یوز کرنا ہے یہاں سی پوائنٹ پہ کیا لکھا گیا ہے انٹری اور ایکزیکٹ ٹو دی اگزامینیشن سنٹر یعنی کہ جو بھی یہاں پہ آپ کا انٹری اور ایکزیکٹ پوائنٹ ہوگا جہاں سے سٹوڈنٹ اندر اور باہر جائیں گے وہاں پر جوہاں اچھے طریقے سے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن وہاں بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ سانیٹائزر کا یوز وہاں بھی کرنا ہے وہاں پر بھی سب سے پہلے سانیٹائزیشن جو ہے اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد اس سٹوڈنٹ کو وہاں سے انٹر اور ایکزیٹ جو ہے وہ کرنے دینا ہے اب ڈی پوائنٹ پہ یہاں پہ رکھا گیا ہے سپیشل پریکوشن سوار خائی رسک انڈویجول اور سپیشل پریکوشن لینا ہے کس کے اوپر خائی رسک انڈویجول جو بھی خائی رسک انڈویجول ہیں یعنی کہ جن کی جو میڈیکل کنڈیشن ہیں وہ اچھی نہیں ہے شوٹ ناٹ بھی ڈیپلائیڈ یعنی کہ ان کو جو ہے یہاں پہ ڈیپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے ان کی جو ڈیوٹی آور سینٹر میں نہیں لگایا جا سکتی ہے اس کے بعد جو ای پوائنٹ ہے اس میں بھی یہی بولا گیا ہے کہ مومنٹ ویتا اگزامنیس سینٹر سیٹنگ ایریجمنٹ انکلویڈنگ کنڈیکٹ آف اگزامنیشن یعنی کہ یہاں پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ سوشل ڈیسٹنسنگ کا سب سے پہلے جو اس میں پالن کرنا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ جو سب سے ایمپارٹن پوائنٹ وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی جو بھی آپ کے اگزامنی ہوں گے جو بھی آپ کو کوششن پیپر دیں گے اس کے بعد آنسل شیٹ لیں گے اور کوششن پیپر دینے سے پہلے بھی انہوں نے کیا کرنا ہے کہ سینٹرائزر کا یوز کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے سینٹائز کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو کوششن پیپر دینا ہے اور جب آنسل شیٹ آپ کی لی جائے گے تب بھی ان کو آپ نے ہنڈ کو سب سے پہلے سینٹائز کرنا ہے اس کے بعد آنسل شیٹ آپ کی لینی ہے تو یہ جو ہے ایک ایمپارٹن پوائنٹ یہاں پر بولا گیا ہے اب یہاں پر ایک ایمپارٹن پوائنٹ یہ بھی بولا کہ جو بھی اگزام آن لائن ہوں گے یا کمپیوٹر بیس اگزام ہوں گے وہاں پر بھی سب سے پہلے جو ہے اس اگزامریشن سنٹر کو سینٹائز کرنا اچھے سے جو بھی کمپیوٹرز ویرہ جو بھی ہوں کے سب کو سینٹائز کرنا اور اس کے بعد آپ کے اگزام لیے جائیں گے ایسا کوئی بھی سٹوڈنٹ سا کر نکل جاتا ہے جس کو کچھ سیمٹم سے ہوتے ہیں تو فرنس اس کو کیا کیا جائے گا کہ اس کو فرنس ایک الگ روم میں لیا جائے گا وہاں پر اس کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر اس کا اگزام لیا جائے گا اس کو چیک اپ بھی کیا جائے گا تو فرنس اس طرح سے جو ہے بہت ساری پوائنٹ یہاں پر لکھے گئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو خود بھی جو ہے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں لنک آپ کو جو ہے میرے ٹیلیگرام پر مل جائے گا اس کو آپ جائن کر لیں فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی نیو نوٹیفیشن آتی ہوں سب سے پہلے میں اپنے ٹیلیگرام چینل پر ڈال دیتا ہوں آپ جو ہے میرے ٹیلیگرام کو جائن کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو نوٹیفیشن آئے سب سے پہلے آپ اس کو پڑھ سکیں تو فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ٹیک کیار